ادب پہ رسول ہو سکتا ہے کیا کوئی عاشف رسول ہو سکتا ہے کیا کوئی رسول کا چاہنے والا ہو سکتا ہے کیا لیکن قربان جاؤ محبت کا دعویٰ عشق کے بغیر ادھورہ ہے ادب کے بغیر ادھورہ ہے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ جب نبی کی میفل میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح جامدو ساکر سر کو جھکائے ہوئے کہ پرندہ آ کر ان کے سروں پہ بیٹھ جائے یہ بھی خبر نہ ہو کہ کوئی انسان بیٹھا ہے یا کوئی پتھر ہے یہ عدب کا مقام یہ عدب کا مقام قرآن بتا رہا ہے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو چلو تو نبی سے آکے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جب گھر کے اندر دعوت دی جائے تو دعوت کھالو اور کھانے کے فوراں بعد باہر نکل کر منتشیر ہو جاؤ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ارے عدب تو قرآن قدم قدم پہ سکھاتا نظر آ رہا ہے اور پریکٹی کلی طور پر صحابہ کرام کی جمعات عدب کا مجسمہ بنتی نظر آ رہی ہے صحابہ کرام کی زندگی کا کوئی پہلے عدب مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے نہ محبت رسول سے خالی ہے نہ عدب مصطفیٰ سے خالی ہے تو خالی ابنِ ولید ڈھونڈ رہے ہیں تلاش رہے ہیں اے خالید یہ کیا کر رہے ہو تمہارے جیسا جنگ جو دورانِ جنگ زمین میں کیا تلاش رہا ہے کہا جانتے نہیں ہو میرے امامے کے اندر نبی کریم کا ایک بالِ مبارک تھا اور میں اسے لے کر جہاں جہاں بھی گیا جہاں جہاں بھی گیا کامیاب ہو کر لہتا کامیاب ہو کر لہتا جیس جنگ میں گیا کامیاب تلوار چلانے والے چلاتے رہے مگر خالید کی گردن سلامت رہی خندر چلانے والے چلاتے رہے مگر خالید کی زندگی سلامت رہی کیسا ہی مار کا کیوں نہ رہا واپس آئے ہیں تو کامیاب ہو کر آئے ہیں تو مجھے کہلینے دو جب نبی کا بال تیرے ساتھ ہو تو تو کامیاب ہو جائے تو نبی کی آل اگر تیرے ساتھ ہو تو کیوں نہ کامیاب ہوگا کیا پتا چلا ہال ہال میں بھی فرق ہے بال بال میں بھی فرق ہے لال لال میں بھی فرق ہے تو میں کہوں کہ نال نال میں بھی فرق ہے نال نال میں بھی فرق ہے ارے یہ نالین 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 ہی تو ہے حضرت موسیٰ کے پاؤں میں بھی نالین ہے لیکن جب کوہی دور پہ آ رہے ہیں آواز دی جا رہی ہے موسیٰ اپنی نالین اتار کر آہے ہو اس لیے کہ تم وادی مخدس میں قدم رکھنے والے ہو نالین چھوڑ کر آہو اتار کر آہو تو جب موسیٰ جائیں تور کے اوپر تو نالین اتارنے کو کہا جائے لیکن جب میرے حضور شبہ میرار رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ابھی ذہن میں خیال ہی آیا تھا کہ موسیٰ کوہی دور پہ گئے تھے وہاں تو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا تو آواز آئی تھی نالین اتار دی جائے میں تو رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہاں پہلے ہی پاؤں سے ڈالین اتار دیا جائے آواز آئی اے پیارے وہ کلیم تھے تم میرے حبیب ہو وہ کلیم تھے تم میرے حبیب ہو انہیں اتار کر آنا تھا تجھے پہن کر آنا ہے تو پہن کا راجہ پیارے تو تو میرا حبیب ہے حبیب ہے کیا پتا چلا نال نال میں بھی فرق ہے تو پھر آل آل میں بھی فرق ہے آل آل میں بھی فرق ہے آل سارا زمانہ ایک طرف نظر آئے گا مصطفیٰ کا گھر آنا ایک طرف نظر آئے گا سباہل اللہ فرق ہے فرق ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ آلِ مصطفیٰ ہیں اولادِ علی ہیں فرق ہے نیا فرق ہے کبھی تو فازلِ بریلوی کی زبان بھی کہتی نظر آ رہی ہے سر طاب قدم حیطنِ سلطانِ زمن پھول لب پھول تہن پھول زخن پھول پدن پھول کیا بات رضا اس شمانستانِ کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور آزن پھول آرہِ تقبیر مارےِ رسال مسلکِ عالی حضر مسلکِ عالی حضرت ساداتِ اکرام دوسری جگہ عشق کے موتی اس طرح سے رولتے نظر آئے کہ آج تک آپ بولتے نظر آ رہے ہیں آج تک آپ بولتے نظر آ رہے ہیں کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو وہاں دھور والے تھے یہاں نور والے ہیں نور والے ہیں اور کمال یہ ہے نور والے بھی ہیں اور حضور والے بھی ہیں ہاں یہ اور بات ہے غرور والے نہیں ہیں ہم ہیں تو مسرور والے ہیں ہاں ہاں فارق ہے فارق ہے تو اے نبی یہ تو آپ کے قدموں کی برکت ہے جہاں جہاں آپ کا قدم پڑھتا گیا وہاں وہاں رب کا کرم بڑھتا گیا آپ مکہ میں رہے تو کرم آپ مدینہ میں رہے تو کرم آپ تائف میں رہے تو کرم آپ مزدلفہ میں رہے تو کرم آپ مینہ میں رہے تو کرم آپ وادیہ عرفات میں رہے تو کرم آپ صفہ پہ رہے تو کرم آپ مروہ پہ رہے تو کرم آپ تابے کے باہر رہے تو کرم آپ کعبے کے اندر رہے تو کرم آپ حتیمِ کعبہ میں رہے تو کرم آپ حرم میں رہے تو کرم حرم میں رہے تو کرم اور غیرِ حرم میں رہے تو کرم یہ کیسا ہے کرم بالائے کرم جہاں جہاں نبی کے قدم پڑھتے جا رہے ہیں وہاں وہاں رب کا کرم بڑھتا ہی جا رہا بڑھتا ہی جا رہا اس لئے تو علماء کرام نے کہا جب بہت چھڑ گئی کہ کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے کعبہ کا مقام عالی ہے کہ مدینہ کا مقام عالی ہے بہت چھڑ گئی جناب جواب دینے والے دیتے رہے صفحات کے صفحات روشنائی انڈیلتے چلے گئے کسی نے کہا کعبہ افضل ہے کسی نے کہا مدینہ افضل ہے لیکن ہم تو عشق والے ہیں اہل سنت و جماعت عاشقوں کی جماعت ہے ہم نے تو عشق کو اپنا امام بنا کر کے رکھا ہے اور اس طرح عشق کو اپنا امام بنایا کہ آج امام عشق و محبت کو اپنا امام بنائے ہوئے ہر دور میں عشق ہی ہمارا امام رہا ہے کہنے والے نے کہا کہ جب تک مصطفی کعبہ میں تھے تو کعبہ افضل تھا جب سے آگئے مدینہ میں تو اب قیامت تک مدینہ افضل ہے اور علمائے کرام نے علمائے کرام نے تو یہاں تک کہا کہ نبی کے جسم پاک سے گمبد خزرہ کے نیچے جو ذرات زمین کے سٹے ہوئے ہیں وہ کعبہ سے کیا عرش سے بھی افضل عرش سے بھی افضل کون سا ٹکڑا جو نبی کے جسم اطحر سے سٹا ہے سٹا ہے ارے تو جب آپ کے جسم پاک سے خواب کے وہ ذرات جو سچ جائیں اس کا مقام اتنا عالی ہے تو میرا حسین جو نبی کے کاندھے کا سوار نظر عالی ہے وہ کتنا عالی ہوگا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اس کی رفعت کی بلندی کوئی کیا بتا سکتا ہے کیا اندازہ لگا سکتا ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عال عال میں بھی فرق ہے اور دنیا کی سیر کر لیجے تو سمجھ میں آ جائے گا خال خال میں بھی فرق ہے فرق ہے ہر جگہ ایک ہی طرح کے لوگ ملتے ہیں کیا نہیں ملتے ہیں نا یہ تو بنگال کی سر زمین ہے اور بنگال کا جادو بڑا مشہور ہے اور جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے جیسے ابھی آپ کے سر چڑھ کے بول رہا تھا اور بنگال کی سر زمین پر تو کالا کر کے نکل گیا آج بھی بول کر کے نکل گیا آپ جھومتے رہے مچلتے رہے ساری حدیں پار کرتے رہے اور کچھ لوگ اس میں تھے جو خوف خدا سے ڈرتے رہے اور آج کے دنیا میں بھی ایسے بہت سارے ہیں جو نامو سے رسالت پہ مرتے رہے اور جو مرتے رہے انہی کے مقدر سبرتے رہے دنیا اور آخر اب دونوں ہی کے دونوں نکھرتے رہے تو فرق ہے حال خال میں بھی فرق ہے حال حال میں بھی فرق ہے بال بال میں بھی فرق ہے نال نال میں بھی فرق ہے آل آل میں بھی فرق ہے تو چال چال میں بھی فرق ہے فرق ہے عشق مصطفیٰ میں چلنے والے کی چال اور ہوا کرتی ہے اور عدوط مصطفیٰ میں چلنے والے کی چال اور ہوا کرتی ہے ابو جہل کی چال ہے ابو بکر کی چالہ رہا ہے نارے رسال ہے مصطفیٰ کے ہم سفر صداقتوں کے ایک کمر نظر نظر جگر جگر فرق ہے فرق ہے جناب بہت بڑا فرق ہے اور یہ تو ایسا فرق ہے کہ ہم نے جہاں جہاں دیکھا یہ فرق نمائی نظر آیا نمائی نظر آیا کربلا میں دیکھو تو وہاں فرق نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اب تک جتنے حافظ ملے جتنے قاری ملے کوئی مسجد میں پڑھتا نظر آیا کوئی ممبر پہ پڑھتا نظر آیا کوئی گھر میں پڑھتا نظر آیا کوئی بازار میں پڑھتا نظر آیا لیکن ایک حسین ہے جو نیزے کی انی پہ قرآن پڑھتا نظر آیا یہ نبی کا گھرانہ ہے یہ عاشقان مصطفیٰ کے سر مبارک ہیں جو نیزے کی انی پہ بھی قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں کیا پتا چلا قرآن سے نبی کی آل کا رشتہ نہ کل کٹا تھا نہ آج کٹا ہے نہ صبح قیامت تک کٹے گا اس لیے کہ درمیان رہے قرآن پڑھتے رہے خیمے کے اندر رہے قرآن پڑھتے رہے خیمے کے باہر رہے قرآن پڑھتے رہے پل سرات نہر فرات سے گزرتے رہے قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہ رشتہ کٹا نہیں ہے کٹا نہیں ہے اس لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں آلِ حسن ہیں جہاں جہاں بھی جا رہی ہے قرآن ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے بغداد میں آئیں شہنشاہ چیلان دو اٹھارہ پارہ کے حافظ بن کر آ رہے قرآن ساتھ نظر آ رہا ہے ساتھ نظر آ رہا ہے آ جائیں اجمیر میں خاجہ غریب نواز قرآن ساتھ نظر آ رہا ہے ساتھ نظر آ رہا ہے تلوار تو ساتھ لائے نہیں خنجر تو ساتھ لائے نہیں بارود تو ساتھ لائے نہیں اے غریب نواز کیا لے کر آئے کہا بارود تو نہیں لائے نبی پر درود لائے اس لیے کہ ہم بارود والے نہیں ہیں سلام اور درود والے ہیں سلام اور درود والے ہیں اس لیے ہر میفل میں درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں شاعر آئے تو درود پڑھوائے مقرر آئے تو درود پڑھوائے نقیب آئے تو درود پڑھوائے ناتخان آئے تو درود پڑھوائے سناخان آئے تو درود پڑھوائے واعیز آئے تو درود پڑھوائے خطیب آئے تو درود پڑھوائے کیا پتا چلا ہماری محفیلوں کا آگار قرآن سے ہو رہا ہے اور اختتام درود و سلام سے ہو رہا ہے یہاں بھی قرآن اور اہلِ بیت کا دامن ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے اس لیے کہ درود میں فقط نبی ہی نہیں ہے اہلِ بیتِ نبی بھی ہے درود کے اندر صرف نبی ہی نہیں ہیں اہلِ بیتِ نبی بھی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد جب تک آلِ محمد کو شامل نہ کیا جائے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی رب نے انتظام کیا کہ جو لوگ محفل کے اندر درود نہیں پڑتے ہیں ان کے لیے نماز کے اندر درود رکھا جائے اندر رکھا جائے تاکہ باہر تو بہانہ بنانے والے بنالیں اندر کوئی بہانہ کام نہ آئے اندر کوئی بہانہ کام نہ آئے ہر حال میں پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو کیا پتا چلا اب آخری بات کہہ دوں گفتگو مکمل ہو جائے جہاں جہاں نبی کے قدم پڑھتے گئے رب کے فضل و کرم بڑھتے گئے بڑھتے گئے جس رات میں آگئے تو وہ رات سب سے بہترین ہو گئی اور جس دین میں آگئے وہ دین سب سے بہترین ہو گیا سب سے بہترین ہو گیا اتنا بہترین اتنا بہترین کہ رات سے ہم انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ اب وہ صویرہ آئے نبی کی آمد والا اب وہ صبح آئے نبی کی آمد والی اب ہم قافلہ لے کر نکلیں گے اب ہم درود و سلام کا نظرانہ لے کر نکلیں گے کیوں کیوں کی نبی آگئے ہیں اور آئے بھی کس دن نہ جمرات آئے نہ جمعہ آئے نہ سنیچر آئے تاکہ نہ یہودی کو کہنے کا موقع ملے نہ حیسائی کو کہنے کا موقع ملے نہ جمعہ والے کو کہنے کا موقع ملے کہ یہ تو دن کی فضیلت ہے ارے نہیں نہیں آئے بھی اس دن جسے پہلے سے کوئی فضیلت نہ تھی لیکن جب آگئے تو اسے دنوں کا پیر بنا دیا پیر بنا دیا کیونکہ سارے نبیوں کا پیر جو آ رہا سارے رسولوں کا پیر جو آ رہا ہے ساری کائنات کا پیر جو آ رہا ہے تو جو دین میں آ جائے اسے پیر بنا دے تو آنے والا خود کتنا بڑا پیر ہوگا اتنا بڑا پیر ہے کہ سارے پیر اسے ہی اپنا پیر کہہ رہے پیرانے پیر ہوں کہ روشن ضمیر ہوں یہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اختتام کہاں پر ہے قادری ہو کہ چشتی ہو کہ نقش بندی ہو کہ سوہروردی ہو کہ نظامی ہو کہ سراجی ہو کہ کلیمی ہو کہ ابوالولائی ہو کہ شازلی ہو کہ گازرونی ہو کہ برکاتی ہو کہ رضوی ہو کہ اشرفی ہو کہ شہبازی ہو کون سا ایسا سلسلہ ہے جس کا اینڈنگ پوائنٹ میرے نبی کی ذات نہیں میرے نبی کی ذات نہیں ارے یہ سارے شجرے یہ سارے سلسلے پیروں کے ہی تو ہیں لیکن شجرہ دیکھ کر پتا چل گیا کہ کائنات کے اندر جتنے پیر آئے ہیں ایک پیر کے مرہون منت نظر آ رہے مصطفیٰ نہ آتے تو کوئی پیر نہ آتا نہ آتا یہ ان کی مہربانی ہے یہ ان کی مہربانی ہے نبی آگئے جہاں جہاں قدم رکھتے چلے گئے جس رات میں آئے تو رات بہترین جس دن میں آئے تو دن بہترین جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی وہ ساری کتابوں میں بہترین ساری کتابوں میں بہترین کہ دوسری خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں بھی قرآن کا برابری قرآن کا مقابلہ نہ کر سکیں تو یہ ذہن دے دیا ذہن دے دیا کہ جب اس پر نازل ہونے والی کتاب اتنی لا جواب ہے تو یہ مصطفیٰ کتنا لا جواب ہوگا اور جب کتاب اتنی لا جواب ہے تو نبی کا بوت اور آب کتنا لا جواب ہوگا کتنا لا جواب ہوگا اس لئے تو جو بھی صدقہ ہے قدم نازل مصطفیٰ کا یہ کائنات کی رنگینی اسی کا صدقہ یہ ستاروں کی چمک اسی کا صدقہ یہ سورج کی روشنی اسی کا صدقہ یہ چاند کی چاندنی اسی کا صدقہ یہ موجو اور لہریں اسی کا صدقہ یہ کوسار کی گونج اسی کا صدقہ یہ دریاؤں کی روانی اسی کا صدقہ یہ موجو کی تغیانی اسی کا صدقہ یہ آبشاروں کا ترنم اسی کا صدقہ یہ مریق کے چیرے کی مسکراہت اسی کا صدقہ یہ نارید کے قہ قہے اسی کا صدقہ یہ زوہل کی ککار اسی کا صدقہ یہ سرمئی شام اسی کا صدقہ یہ شفاق کی سرخی اسی کا صدقہ یہ رات کی ستاروں بھری بھانگ اسی کا صدقہ یہ رات کے ماتھے پر چاند کے جیسا چمکتا جھومار اسی کا صدقہ یہ شفاق یہ رماغ اسی کا صدقہ یہ صبح کا ملگجہ یہ سب صدقہ کس کا ہے کس کا ہے مصطفیٰ کا ارے یہ سب تو سب ہے ہی ہم اور آپ کس کا صدقہ اسی مصطفیٰ کا تب ہی تو کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے نبی ہیں تو سب کچھ ہے نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور آخری بات کہہ دی جائے اگر نبی نہ ہوتے تو کنتو کنزن مقفیہ کا جلوہ بھی دیکھنے کو نہ ملتا اس لیے کہ پردہ ہی پردہ تھا حجاب ہی حجاب تھا چاہنے والے نے چاہا کہ مجھے چاہا جائے پہچانا جائے تو پیدا کیا نور مصطفیٰ اور یہ ساری کائنات اسی نور مصطفیٰ کے نور سے ظہور پذیر ہوئی ظہور میں آئی تو سب تو نبی ہی کا صدقہ ہے نا نبی ہی کا صدقہ ہے وہ آئے تو ہم نے رب کو جانا وہ آئے تو ہم نے رب کو پہچانا اور جب ان کے آنے سے ہم نے رب کو جانا رب کو پہچانا رب کو مانا تو ہم نے بھی فقط اتنا ہی جانا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا مسلمان گیا ایک نبی کو مان لیا مان لیا زمین کے اوپر رہے تو کامیاب ہو گئے زمین کے نیچے گئے تو کامیاب ہو گئے اس لیے کہ جس نے انہیں یہاں مانا ہے اور پہچانا ہے اور جانا ہے اور انہیں اپنا مانا ہے وہی قبر کے نیچے بھی مانتا نظر آ رہا ہے اور جس نے یہاں جو ماننے کا حق تھا اس انداز سے نہ مانا تو فرشتوں نے کہا جب تُو نے مصطفیٰ کو نہیں مانا تو ہم نے تجھے نہیں مانا نکیرین نے کہا جب تُو نے انہیں نہیں مانا تو ہم تجھے کیسے مان لیں جواب اسی کا مانا جاہے گا جو انہیں مان کر آیا ہے مان کر آیا ہے اس لیے جو ہی ماننے والے نے جواب دیا حاضر نبیوں نام محمد رسول اللہ فوراں فرشتوں نے کہا نم کا نومتی لوروس سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے دلہن سوتی ہے کیا پتا چلا سونے سونے میں بھی فرق ہے فرق ہے سننی زمین کے اوپر بھی مستی میں سوتا ہے اور زمین کے نیچے جاتا ہے تو بھی مصطفیٰ کے عشق و مستی میں سوتا ہے اس لیے کہ جواب جو دے دیا سب کے لیے تو یہ مستیجہ فضا نہیں ہے نم کا نومتی لوروس سو جا جیسے دلہن سوتی ہے ہر ایک کے لیے نہیں جس نے جواب دیا ریزلٹ اسی کو مل رہا ہے جس نے جواب ہی نہ دیا تو ریزلٹ کہاں سے ملے پرووشن کہاں سے ملے آگے کہاں سے بڑھایا جائے ڈیپینڈ کرتا ہے عشق مصطفیٰ پر اس لیے تو کہتے ہیں سب چھوٹے نبی کا عشق نہ چھوٹے ساری دنیا چھوٹ جائے نبی کا دامن نہ چھوٹے ساری دنیا الگ ہو جائے نبی کا عشق سینے سے نہ جائے نہ جائے ان بزرگان دین نے اولیاء کاملین نے اللہ کے نیک بندوں نے سالحین نے رب کے برگزیدہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہمیں اگر کتاب پڑھائی ہے تو ایک ہی کتاب پڑھائی ہے ہر والی آتا رہا ایک ہی نسخہ بتاتا رہا پغداد والے نے وہی کتاب پڑھائی عجمیر والے نے وہی کتاب پڑھائی جیلان والے نے وہی کتاب پڑھائی کلیر والے نے وہی کتاب پڑھائی دلی والے نے وہی کتاب پڑھائی کہ چھوچا والے نے وہی کتاب پڑھائی بھاگلپور والے نے وہی کتاب پڑھائی وہ کتاب ہے کون وہ ہے کتابِ عشقِ مصطفیٰ کتابِ محبتِ مصطفیٰ اور جو جو یہ کتاب پڑھتا گیا پڑھتا گیا وہ عذاب کی منظر چڑھتا گیا نجات کے ذینے چڑھتا گیا مغفرت کی سیڑھیاں چڑھتا گیا جنت کے ذینے چڑھتا گیا پڑھنا ہے فیزکس پڑھو مگر ساتھ میں کتابِ عشقِ مصطفیٰ بھی پڑھو کیمسٹری پڑھو مگر ساتھ میں کتابِ عشقِ رسول بھی پڑھو فلسفہ پڑھو مگر ساتھ میں کتابِ محبتِ رسول بھی پڑھو جوگرافیہ پڑھو مگر ساتھ میں رسول کی محبت بھی پڑھو کامرس پڑھو مگر عشق مصطفیٰ بھی پڑھو سائنس پڑھو مگر عشق مصطفیٰ بھی پڑھو زولوجی پڑھو مگر عشق مصطفیٰ بھی پڑھو بوٹنی پڑھو مگر عشق مصطفیٰ بھی پڑھو تعلیم کوئی سے بھی لو علم کوئی سے بھی حاصل کرو چاہے دینی ہو یا دنیا بھی ہو دونوں ہی علم کے ساتھ عشق مصطفیٰ کی کتاب پڑھنا ضروری ہے جو یہ کتاب پڑھ کر کے گیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے یہ کتاب نہ پڑھی سارا زمانہ پڑھ گیا مگر کامیاب نظر نہیں آیا نہیں آیا بخاری پڑھنے والے پڑھ گئے مگر جس نے کتاب عشق مصطفیٰ پڑھی تھی کامیاب وہی نظر آیا مسلم پڑھنے والے پڑھ گئے جس نے کتاب عشق رسول پڑھی تھی کامیاب وہی نظر آیا تو دنیا میں جہاں بھی رہو جہاں بھی جاؤ جہاں بھی پڑھو جس کالیج میں جاؤ ہاورڈ میں جاؤ کہ کمبریز میں جاؤ کہ اکسپورڈ میں جاؤ ایک کتاب ساتھ لے کر جاؤ اور وہ ہے کتاب عشق مصطفیٰ کتاب محبت مصطفیٰ یہ کتاب ساتھ ساتھ رہے گی تو تیرا علم تجھے گمراہ کرتا نظر نہیں آئے گا اگر یہ کتاب تیرے ساتھ نہیں ہے تو تو بھی گمراہ ہوتا نظر آئے گا آج میں آپ کو آخری پیغام دوں کہ عقیدے کے چور سے بھی بچیے اور عقیدت کے چور سے بھی بچیے دونوں سے بچنا ضروری ہے لٹیرے دونوں شکل میں گھوم رہے ہیں عقیدے والے چور بھی گھوم رہے ہیں عقیدت و محبت والے چور بھی گھوم رہے ہیں اپنا دل جہاں بھی دے جس ہاتھ میں بھی دے جس کے بھی حوالے کر پہلے اچھی طرح دیکھ لے کہ پیچھے برانڈ کون سا ہے جس کے ہاتھ میں بھی دے پہلے دیکھ لے موہر کہاں کی لگی ہے موہر کہاں کی لگی ہے ایسا نہیں کہ چائنا کا مال تجھے چپکا دیا جائے الٹ پلٹ کر دے دیکھ لے اچھی طرح کہ جس کے ہاتھوں میں تُو ہاتھ دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں نبی اور علی کا ہاتھ پہلے سے ہے کہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں نبی اور علی کا ہاتھ ہے ہاتھ دو اسی کے ہاتھ اسی کے ہاتھ میں اصحابِ رسول کا ہاتھ ہے اہلِ بیتِ نبی کا ہاتھ ہے قرآن ساتھ ساتھ ہے ہاتھ دو اسی کے ہاتھ میں اسی کے ہاتھ میں